ہیلو گائز ورڈز اپ کیسے ہو آپ لوگ میں وشن مورے آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے چینل پہ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 5 habits that can improve your life دوستو ہم لوگوں نے بہت کچھ سن رکھا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تو یہ ہوگا لائک ہمیں سکسس کے سارے فارمولیز بتا ہوتے ہیں کہ ہاں ایسا ایسا کرنے سے ہمیں سکسس ملے گی ایسا نہیں کرنے سے ہمیں فیلیر ملے گی یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس knowledge یا پھر facts بہت زیادہ collect ہو جاتے ہیں اور ہم نے implement نہیں کر پاتے تو آج ہم کچھ ایسے basic چیزیں discuss رہیں گے basic activities جن کو آپ follow کر کے اپنے لائف کو improve کر سکتے ہیں and definitely یہ کیونکہ بہت basic ہے تو آپ انہیں ضرور کر سکتے ہیں انہیں کرنے میں کوئی problem نہیں آئے گی and آپ کی life پہلے سے better اور کہیں زیادہ better ہو جائے گی یہ بات تو 100% share ہو رہا ہے تو چلیے دوستوں شروعات کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے دوستوں اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو please subscribe کر لیں so that آپ سے کوئی بھی ویڈیو miss نہ ہو ok friends تو ویڈیو کو like کرنا اور share کرنا بھی نہ بھولیں تو چلیے start کرتے ہیں 5 habits کیا ہوتی ہیں پہلے ہم انہیں دیکھتے ہیں یہ 5 habits کیا ہیں اس کے بعد ہم انہیں detail میں ایک ایک کو discuss کریں گے تو پہلی habit ہے wake up early ہمیں جلدی اٹھنا چاہیے پانچ بجے second habit is running cadio ہمیں تھوڑا physical exercise بھارا بھی کرنی چاہیے and the third habit is reading reading a book or reading anything you can read on the internet as well and the fourth one is discipline life and the last one is pre-plan your day ٹھیک ہے دوستوں تو چلیے ہم start کرتے ہیں پہلے پائنٹ سے جیسے کہ دن کے شروعات بھی ہوتی ہے اٹھنے کے ساتھ تو ہم وہی discuss کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ میں صبح پانچ بجے اٹھنے کی بات کیوں کر رہا ہوں یہ کس لیے important ہے دوستوں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں لیکن یہاں پہ پانچ بجے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ literally فرق پڑ جاتا ہے اور وہ کیسے پڑتا ہے دیکھئے اگر آپ پانچ بجے اٹھتے ہیں یا پھر چلیں مانکہ چلتے ہیں آپ سات بجے اٹھتے ہیں یا آٹھ بجے اٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو جو initial کے ایک دو گھنٹے ہوتے ہیں یا تین گھنٹے ہوتے ہیں اگر آپ پانچ بجے اٹھتے ہیں تو آٹھ بجے تک آپ کے پاس تین گھنٹے ہوں گے اگر آپ چار بجے اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس چار گھنٹے ہوں گے آٹھ بجے تک وہ کافی سانت ہوتے ہیں گھر میں کوئی ڈیسٹیبینس نہیں ہوتی باہر بھی کافی جاتا شانتی ہوتی ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ پورے ٹائم میں نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں آپ فیجکل ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں آپ اپنی ہوگیز اگر ریڈنگ وغیرہ ہے آپ اس پر فوکس کر سکتے ہیں بیسکل سبح اٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انیشلی دو تین گھنٹے کا اپنے ایڈوانٹیج ملتا ہے یہ آپ دن کے پانچ چھ گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی کوئی کسی طرح شور نہیں ہوتا کوئی ریلیٹیو نہیں ہوتا کوئی فون کال 4-5 بجے نہیں آیا کرتی ہیں سوصل میڈیا پر لوگ کمی ایکٹیو ہوتے ہیں اس ٹائم پر آپ پاس ڈسٹریکشن نہیں ہوتی اور یہ ڈسٹریکشن فائنیلی آپ کو ملتی دی ٹائم میں تو بیس ڈسٹریکشن بجے تک پورا فائدہ جلدی اٹھیں اپنے لئے ٹائم دے پائیں اپنی ایکٹیو ٹائم دے پائیں ٹھیک دوستو تو 5 بجے اٹھنے فائدہ آپ کو مجھے سمجھ آگیا ہوگا ایکس سائز وگر کے لئے کافی کوئی کام جس میں اٹینسن چاہیے ہوتی ہے آپ کر سیکنڈ اس سے بھی جیئے بینفیٹ آپ کو ملتا کیسے ملتا آپ کچھ ٹاسک کرنا پہلے سے گلٹ ہوتا ہے دوڑا منت میں کہ اتنا کام کرنا ہے اور دن کی سروح ہو چکی آٹ بچ چکی آپ ڈس تک بچ جاتے ٹھیک ہے تو اس میں کافی گلٹ آ رہا تھا کہ اتنا کام ہے اور دن تو آدھا ختم ہو چکا ہے لیکن اگر آپ پانچ وزے چار وزے اٹھتے تو فائدہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ فائدہ اٹھائی یا اکومپلیشمنٹ کی فیلنگ آتی کہ آئر آٹھ وزے تک جب میں ڈیلی دیگولر سو کے اٹھتا تھا ابھی تک میں اپنا 50% کام کر چکا ہوں کیونکہ اس ٹائم آپ تھکے نہیں ہو تے آپ اٹھے اٹھے تو مجھے امید 5 بجے اٹھنے کا فائدہ آپ سمجھ آگئے ہوں آپ ایک بار کر دیکھ آپ کو فائدہ ملے سیکنڈ ون is رننگ اور کیاڈیو آپ کیاڈیو ایکسرسائیج بھی کر سکتے ہیں یا سمجھ رننگ بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں رننگ بہت سمجھ آپ کو سوز پہننے اور نکل جانا ہے آدھے گھنٹے کی رننگ کے لیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آج کل کی ہماری کافی زیادہ بیلنس نہیں ہے ٹھیک ہے فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں یا سٹریس فول لائیف ہے تو ایکسرسائیز نہیں پاتی ہے ہمیں ہر دوڑنا آپ سے 15 20 دوڑنا 2 3 کلومیٹر پر ڈے پٹ آپ کو ریکولر کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ دیر کے لئے ہارٹ بیٹ ہو جاتی ہے بلڈ پریشر بھی کچھ دیر کے لئے ہائی ہو جاتا ہے اور آپ کا بلڈ ہے آپ کے پورے باڈی میں پہنچ پورے باڈی آٹومیٹک ہیلڈی رہتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس پہ زیادہ فوکس میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے پاس ہیلڈی نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہے کوئی فرق نہیں بڑھ آپ کتنے امیر ہیں کتنے انٹیلیجنٹ ہیں اگر آپ ہیلڈی نہیں یا تاب اس کا 100% بینیفیٹ نہیں اٹھا پائیں گے ہیلڈ کی قیمت یا کسی بھی چیز کی کیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے ہمیں تب پتہ چلتی جب ہمارے پاس نہیں ہوتی جب ہم اس چیز کو کھو چکے دن تب ہمیں اس کی کیمت پتہ چلتی گے اس کا سب سے اچھ 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 دوست ہوتا 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 آپ کبھی کینسر وارڈ میں جانا کیس ہوتا 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 کی آپ پاس جو ہیلڈ وہ کتنی زیادہ کیمتی ہے اور اسے برقرار رکھنا اسے مینٹین کر رکھنا کتنا زیادہ جروری ہوتا یہ میں اس لئے ہم ہیلڈ 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 کی ویلیو نہیں پتہ ہوتی تو جب ہم اس طرح جا کے دیکھیں گے ہمارے ہیلڈ کی کیا قیمت ہے ہندی میں کھا بھی پہلا سک نیروگی بیماریوں سے بچا کر رکھنا بہت زیادہ نہیں کر سیمپل دوڑنا ہے ڈیلی اور جنگ فوٹ کو آوائیڈ کر نیروگی ہیلڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ہائی کلوریز فوڈ ہوتے ہائی کلوریز فوڈ اور آئیل ہوتے ہیں جو کی بیڈ فیٹ ہوتے بیڈ کولیسٹرول ملتا کچھ بھی نہیں ہمارے ہارٹ کو نقصان پہنچ ہمارے بیڈ کو بڑھاتے ہمارے بیڈ ہمارے بیڈ بیڈ کیمیکل ہارمون ہوتے ہمارے ہیلڈ ہوتے دی دور ہوتا ہوتا کسی ایکٹیویٹی میں آپ کنس سن بڑھ جاتا آپ کام کر کن بڑھ بیڈ کنس بڑھ بڑھ جاتا آپ کی ڈیپری ہوتا ہے ڈیو 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 اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے بکس بیسٹ فرینڈ آف مین یہ صرف کہان جاتا ہے یہ ایکچول میں ہے آپ کے سارے فرینڈز ایونچولی آپ کو چھوڑ جائیں گے ایک نائی دن میں ایسا نہیں کہتا سارے ہوتا ہے ایسا موسٹر آف دی ٹائم ہوتا ہے بکس آپ کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی ہیں بڑے بڑے آتھر سے ہیں جو بیسٹ فرین آف دی ورلڈ ہے ان کے بکس پڑی آپ کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں گے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی آپ کی اگر آپ سٹوینڈز ہیں تو آپ کی ریڈنگ کمپرینشن بڑھے گی آپ کی وکیبلری ایکسپنیننشلی ایکسپینڈ ہوگی بہت زیادہ وکیبلی آپ کی بڑھ جائے گی این ناللز تو ملے گی آپ کو ٹھیک ہے تو ریڈنگ بہت جاریو تھا ریڈنگ سے کیا ہوتا ہے آپ کی اوریجنل پرسنیلٹی باہر آتی ہے آپ کا اوریجنل تھوڑ بنتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے جیسے کی مہاتمگاندی نے کچھ کہا یا ان کی لیونگ سٹائل تھی یا ان کی فیلوسفی تھی وہ ایک یونیک تھا ابراہیم لینکن کی اپنی ایک الگ یونیک تھی البرٹ آنسٹینڈ کی ایک الگ یونیک پرسنیلٹی تھی ناریندرمودی کی ایک الگ پرسنیلٹی ہے تو ان سب کی ایک الگ اوریجنل پرسنیلٹی ہے زیادہ تر لوگ ان کو کوپی کرتے ہیں ہم لوگ بھی کوپی کرتے ہیں تو ہمیں اگر اپنی اوریجنل پرسنیلٹی بنانی ہے یا پھر کہتے نہیں اوریجنل پرسنیلٹی اوریجنل تھنکنگ بنانی ہے تو ہمیں ان کتابوں کو پڑھنا پڑے گا ان کتابوں کو پڑھے بینا ہماری پرسنیلٹی وہ نہیں بن سکتی جو ہم خود سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے نالیج تو بڑھتی ہی ہے تو آپ اپنی حیبیٹ بنا لوگ ابھی تک نہیں پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں اب ہیبیٹ بنا لوگی آپ کو ایک بک ایک منت پر ختم کرنی ہے اگر آپ انگلیس سنگھنا چاہتے ہیں تو اسپیشل ان بکس کو انگلیس میں ہی پڑھیں ریکمینڈی ہے آپ کی وکیبلیو ایکسپینڈ ہوگی پلس انگلیس بھی اچھی ہوگی تو ریڈنگ کے فائدہ آپ کو پتا چل گئے اور آپ موویز دیکھنے کی بجائے یا ٹی وی اپسوٹ دیکھنے کی بجائے بکس پڑھنے کی آدھر ڈالنے شروع میں تھوڑا پرولم ہوگی بات ایک بات یہ آدھر لگ گئی تو بہت زیادہ میریفٹ ہوں گے اپنے دیکھا ہوگا لائک آپ کوئی ٹی وی سیریز دیکھ رہے ہیں جی او ٹی دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی موویز دیکھ رہے ہیں اس کی آپ کئی بات کانٹینیو ہم گھنٹوں تک دیکھتے رہتے ہیں یا پھر ٹی وی سیریز ہو سکتا ہے دنوں تک بھی دیکھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں تو آلٹی میٹی اس میں تو مجھا ہو رہا تھا بہت زیادہ انگروزنگ ہوتا ہے بہت آفر سنٹیم ریگریٹ ہوتا ہے ہم نے دس گھنٹے بارہ گھنٹے دو دین ایک مہینے دو مہینے ہم نے ویسٹ کر دیئے اور ہمیں کچھ نہیں ملا لیکن اگر آپ ایک اچھے بک پڑھیں گے trust me آپ کبھی ریگریٹ نہیں کریں گے آپ اس چیز کو کر کے دیکھئے اور میں اتنا فورسس لے کروں کہ میں نے امپلیمنٹ کیا میں بھی ایک نارمل گائی تھا مجھے بک پڑھنا پسند نہیں تھا کون پڑھتا ہے آج کے بک میں فیس بک وٹس اپ کی جمعانے میں کون پڑھتا ہے فیس بک کون پڑھتا ہے بکیں ٹھیک ہے لیکن آپ اس چیز کو کر کے دیکھیں آپ کو کبھی ریگریٹ نہیں ہوگا آپ کے اندرے ایک الگ confidence آئے گا آپ اپنے اندرے ایک الگ personality فیل کریں گے جو آپ کبھی تھے ہی نہیں اور آپ کو ریلائز ہوگا کہ آپ کیا مس کر رہے تھے اتنے لمبے ٹائم سے تو دوستو آپ بک پڑھئے بکس کے اوپر میں ایک ویڈیو بھی بنانے والا ہوں جس میں میں بتاؤں گا کہ ٹاپ ٹین یا ٹاپ ٹنٹی بکس ہوتی ہیں جب کو پڑھنا ہی چاہیے جن سے آپ کے ریل پرسنلٹی بن کے باہر آئے گی تو دوستو ہوں بکس پڑھنا نہ بھولیں and discipline دیکھئے یہاں پر میں بہت بڑے بڑے گول بھی لکھ سکتا تھا ٹھیک ہے ہمیں یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے یا میں ایسے یا ٹائم ٹیبل یا ٹائم ٹیبل فالو کرنا چاہیے یا ایکسرسائز میں ہمیں پندر کلی میٹر دوڑنا چاہیے یا پھر جم جانا چاہیے جم میں اتنے گھنٹے سپینڈ کرنے چاہیے ٹھیک ہے بھلا ایسا ہارڈ لمبے لمبے بڑے بڑے گول سکتا تھا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دن ہوتے ہیں دو دن ہوتے ہیں eventually ہمیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ long time sustainable گول نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا جو motive یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا گول بڑے ہونے چاہیے کیونکہ وہ continue نہیں رہ پاتے ہیں بھلے ہی گول ہمارے چھوٹے ہوں بہتو continuous وہ daily ہوں discipline ہوں اگر میں دو کلومیٹر دوڑتا ہوں تو مجھے روز دو کلومیٹر دوڑنا ہی ہے at any cost کسی بھی cost پہ مجھے اسے کم نہیں کرنا ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں دس کلومیٹر دوڑا اور اس کے بعد میں نے سب کو چھوڑ دیا اور ایسا بھی نہیں ہونے چاہیے اگر آپ بک پڑھ رہے ہیں ایک دن ایک مہینے میں ہم نے پانچ چھے بک ختم کر دیا اور اس کے بعد ایک سال تک اس سال میں کچھ کیا ہی نہیں تو بیٹر یہ ہے کہ اپنے گولز کو چھوٹا رکھیں چھوٹا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے سپنوں کو چھوٹا کریں گولز چھوٹا رکھنے کا مطلب ہے کہ اسے بریک کر دیں ایسے پارٹس میں جسے اچھیو کیا جاتا سکے جیسے رننگ دو کلومیٹر ہر کوئی دوڑ سکتا ہے اگر فٹ ہے دو کلومیٹر ہر کوئی دوڑ سکتا ہے لیکن اگر میں دیس کلومیٹر دوڑ دوں تو لوگ نہیں دوڑ پائیں گے یا پھر کچھ لوگ دوڑیں گے تو ایک دن ہوگا اسی طرح بکس اگر میں پڑھنے کے بولو ایک مہینے میں چھے بکس ہو سکتا آپ ایک بار کرلو لیکن دوسری بار آپ نہ کر پاؤ اسی طرح ہم ایسا sustainable achievable goal رکھنے ہوتے ہیں جنہیں ہم daily کر پائیں ٹھیک ہے دوستو سب سے اچھا جانب پہ new year resolution لوگ لیتے ہیں میں اتنے kg weight lose کروں گا یہ کروں گا اور ایک دو دن جیم جاتے ہیں چھوڑ لکھے ہیں یا پھر کچھ بھی ہوتا ہے new year resolution میں اتنا پڑھوں گا اتنا پڑھوں گا اور کچھ نہیں ہو پاتا ہے گول ہوتے ہیں unrealistic بڑے ویگ ہوتے ہیں گول وہ امبیگویس ہوتے ہیں clear نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ستر میں بیس کلو پچیس کلو lose کروں گا لگن کیسے کروں گا یہ نہیں پتا ہوتا بس کروں گا اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو goal ایسا ہونا چاہی لائکہ بیس کلو lose کرنا ہے تو آپ کے مند میں دو سو گرام آپ lose کرتے ہو ٹھیک ہے ایک مہینے میں کتنا آٹھ سو گرام تھوڑا اور کر لوگ کر 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 گا ٹھیک ہے یہ بہت ہی جازہ ایزی بتا رہا ہوں ویسے ایک مہینے میں دو تین کلو بڑے آرام سے lose کیا جا سکتا ہے یہ achievable goal ہے اگر میں بولوں مہینے 20 kg lose کرنا ہے that is virtually impossible ٹھیک ہے تو میں ایسے goal ہونے چاہے جو achievable اور یہ فیجکل exercise یا پڑھائی میں limited نہیں آپ اسے کہیں بھی apply کر سکتے ہو آپ پہلی priority یہ ہونے چاہیے آپ goal کو ایسا set کریں goals break کر دیں چھوٹے چھوٹے parts میں جسے execute کر کے result پہ سکتے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں مجھے 10 question کرنے 20 question کرنے ایک گھنٹے کے اندر اگلے 20 question کرنے next one hour کے اندر تو break ہو جائے گا instead of thinking آج میں پورا chapter کھتم کر لوں گا اور end of video کچھ نہیں ہو پاتا ہے تو آپ آرلی گھنٹوں کے حساب سے ان question کو ڈوائٹ کر لیجئے ہر گھنٹے مجھے 15 question کرنے 20 question کرنے and end of the day آپ achieve کر لیں اس چیز کو کہتے ہیں discipline ہم نے یہ پانچ چیز ہم نے یہاں پر set کری ہے اپنے life کو اچھے improve کرنے کے لیے تو ان پانچ چیز کو discipline ہو کے apply کرنا ایسا نہیں کہ آپ نے آج یہ video دیکھا جو اس میں دن کیا دو دن کیا اس کے بعد نہیں کیا آئی know تھوڑی problem ہوگی جب میں نے start کیا تھا تو مجھے بھی problem ہو رہی تھی دو تین دن دن پاس ایسا لگا بس خود سے لڑائی ہے ایک بار آپ اس لڑائی میں جیت کہنا آپ کو خوشی ملے گی آپ اپنے اندر نیا ہی نیو پرسنیلٹی کو develop کر پائیں گے آپ کیا miss کر رہے تے چیز کو بتا مانا مشکل ہے آپ کیا miss کر رہے تے چیز جب آپ ریلائز ہو گا تو ہی پتا چلے گا تو instead of setting long یا large goals اور big goals try to set small achievable breakable goals اگر آپ کومیٹیٹ exam کی تیاری کر رہے ہیں یا بزنیس من یا سٹیڈنٹ ہیں ہر فیلڈ میں ایسے goals جرور ہوتے ہیں جو break کیا جا سکتا ہے اس کے بات ہے pre مطلب کل آپ کیا کرنے والے ہو اس کا سارا شیڈیول آپ پہلے بنا لیں اور بیس ٹائم ہوتا ہے آپ کو سونے سے پہلے ایک ڈیٹھ گھنٹا ہوتا ہے آپ اس ٹائم بنا لیں آپ کل ماننگ اٹھ کے پہلے دو تی گھنٹے کیا کروگے اس کے بعد آپ کس سبجکٹ کرنا کیا ہے پھر اس میں سوچنے میں ٹینشن ہوتی ہے پروکرسٹینیشن ہوتا ہے فرسٹریشن ہو جاتی ہے اور ہو نہیں پاتا کچھ بھی لیکن پہلے سا پلاند ہوگا کل مجھے نو بجے پانچ بجے اٹھنا ہے اس کے بعد آف آینا ریوگا کھلوں گا چھے بجھائیں کے پڑھ لوں گا کوئی ہو بی والی اگر آپ کوئی لٹریچر پڑھ رہے ہیں یا نو پڑھ رہے سائنس فکشن پڑھ رہے نون فکشن پڑھ رہے آئی گھنٹے پڑھ لیا سات بجے بریک فاست کھل لیا آٹ بجے مجھے 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 کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں میں ڈیفنیٹلی بتاؤں گا اور دوستوں اپنے فیڈبیک دینا نہ بھولے کمنٹس میں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ کے فیڈبیک ہی مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور اچھے اور بہتر ویڈیو بنانے کے لیے تو دوستوں جرور بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا and last but not the least friends drink a lot of water جتنا پانی اسے کے اتنا پینے at least 4 لیٹر پانی پینے کی کوشش کریں پانی پینے کا فائدہ ہی ہوتا ہے آپ کو باڈی میں ایکسس فیڈ سٹور نہیں ہوتی پہلی بات کئی پر ہم ہمیں لگتا کہ ہم obese ہو رہے ہیں موٹے ہو رہے ہیں بہت وہ کچھ نہیں ہوتا وہ ایکسس فیڈ سٹور ہو گئی ہوتی پانی پینے سے ہی نکل جاتا ہے جو harmful chemicals ہوتے ہیں یا free radicals ہوتے ہیں جو ہمارے باڈی میں ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں tension کم ہوتی ہے irritation بھی کم ہوتی ہے پانی پینے کی وجہ سے ہمارے باڈی hydrator رہتا ہے اس سے ہمارے برین اچھی طرح function کرتا ہے تو obviously بات ہے ہمارے برین اچھا function کرے گا ہم نے کام پی concentration کر پائیں گے اور اپنا بہتر دے پائیں گے اپنا 100% دے پائیں گے دوستو پانی ایک سیمپل سی چیز ہے بات ایک بار کوشش کرنا آپ دن میں تین سے چار لیٹر پانی پینے کو کوشش کرو and آپ کو فرق definitely دیکھے گا آپ کی health اچھی بنے گی آپ کا برین اچھا کام کرے گا and اس چیز کو جو بھی میں نے بتایا اس میں پانچ ایکٹیوٹیز بتائیں ہیں ان کو آپ ایک مہینے continue sincerely effort کے ساتھ please اسے apply کریں اپنے لائی میں ایک مہینے تھوڑا سا problem ضرور ہوگی باتے آپ اسے ضرور کرو کرنے کے بعد آپ کو feel ہوگا کہ آپ کیا miss کرے تو اس کے بعد I don't think آپ کبھی اس چیز کو چھوڑ پاؤ گے تو یہ پانچ بہت basic سی جاتے کچھ اس میں advance نہیں تھا آپ انہیں definitely implement کر سکتے ہیں میں نے اسی لئے basic چیزوں کو اٹھایا تھا کیونکہ بڑی چیزوں کو execute کرنا کافی tough ہو جاتا ہے small ہے achievable ہے but آپ کی طرف سے ایک ہی چیز میں آپ سے مانگ پاؤ ہو سرف discipline کو follow کرنا پڑے آپ کو gap نہیں دینا ہے کسی دن آپ کوشش ہو نہیں چاہی آپ کوئی gap ہو ہی نہ لیکن آپ کسی وجہ سے ایک دن نہیں دھوٹ پائیں تو اگر آپ miss ہو گیا 2 km running 4 km رن کر اس compensate کیجئے ویسے کوشش کیجئے کہ یہ ہو ہی نا اگر گلت کچھ ایسے incidents ہوتے ہیں کہ ہم اسے avoid نہیں کر سکتے تو آپ کسی 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 چھوڑ دیجئے کچھ نہیں رکھا ہے and the last ایک اور چیز میں نہیں لکھا ہے social media کی جو problem ہے facebook instagram whatsapp friends اگر آپ کو چھوڑ دو deactivate کر دو facebook پہ کچھ نہیں crap material ہے فالتو میں tagging ایک دوسرے ساتھ کرتے رہتے کچھ بھی نہیں ملنا instagram فالتو کی show off ہے ہر کوئی اندر سے دکھی ہے باہر کا دکھا ہے بہت کچھ ہی لوگ ہیں جو ویسے ہیں جیسا وہ دکھاتے ہیں باگی سارا دکھا ہے فالتو کا so off ہے instagram بھی چھوڑ ویٹس اپ روڈ لی crap کچھ بھی نہیں کچھ لوگ آرگیو کریں گے کہ نہیں social media جرور ہے information ملتی ہے تو میرے دوست information آپ کسی چیز ہے آپ news دیکھ لیجی آپ newspaper پڑھ لیجی تھوڑی دی آپ morning news paper dah hindu پڑھ لیجی vocabulary بھی انگلیز بھی اچھ ہوگی news بھی مل جائی کچھ بھی ایسا نہیں ہے facebook پہ جو ہمیں باہر facebook سے نہ مل سکتا ہو کچھ students ہوں جو کہتے ہیں exam information ملتی ہے ٹھیک ہے کوئی دیکھ کتنیا آپ occasionally براوزر میں access کل like week میں ایک بار یا دن میں 5 منٹ کے لیے 2 منٹ گیا اپنے browser میں facebook ڈاٹ کم کھول کے open کر سکتے instead of app ایپ سے جیسی دیکھا ہے وہ جانے انجانے میں ہمارے click ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک دو منٹ کے کچھ خاص benefit نہیں ملنے والا وہ ہمارے وهم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا ہوتا ہے کہ facebook ہم اپنے پڑھائی کے لئے خلائیں وہ صرف 1% ہوتا ہے جو ہمیں بچ کر رہتے ہیں تو آپ اسے ہٹا دیں گے ان install کریں گے ایک کو 10% آپ کر سکتے ہیں بینہ facebook کے اپنے ساری notification موبائل کی off کر دیں instead of calling تو notification آپ distract کرتی آپ کو کچھ نہیں ملنا وہ سے result ٹھیک دوستو تو social میڈیو کو completely avoid کرنی crap instead of this you can read books and write your journal maybe online or offline and آپ qwera کو access کر سکتے ہیں وہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہ اچھی بات ہیں آپ کو بہت information ملے گی write your own answer as well تو آپ اسے use کریں instead of social media like facebook whatsapp twitter and instagram completely avoid کر دیکھیں i know initially you have been sacrifice hard and fast rule you have 1-2 mhina up definitely results you have a you a life balanced disciplined and 1-2 mhina Vous a achieve honnی suru ho jayenge جو آپ کے لئے impossible لگ دوستو آج کے لئے this is Vishnu Mohd signing off آپ کو ویڈیو پسند آئے 若 please کمنٹ میں لکھیں thanks for watching